نباشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ایک نولیجبل سیکسن کے ساتھ میں فیراج ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیسے کی چاہت کس کو نہیں ہوتی ہے تو کیا ہے کہ پیسہ سب کو چاہیے بٹ اگر صحیح طریقے سے کمائے جائے تو ہم جتنا چاہیں گے اتنا پیسہ کمائے سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا تو سال ختم ہونے والا ہے اور اب اس سال کے اندر بہت ساری یادیں ہم لوگوں کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں بجار کے اندر جس طریقے سے گراوٹ ہوئی تو ہم لوگ سوچتے رہ گئے کہ بجار کے اندر اچھا کاسا مال اگر ہم ڈالتے تو ریٹنز بھی ہم کئی گناہ لے لیتے بٹ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے بجار کبھی بھی ایک جیسا نہیں چلتا ہے یہ موقع اگر آپ کو نہیں ملے تو کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے ایسے موقع آپ کو بجار کے اندر اکثر ملتے رہتے ہیں اگر بات کریں کہ نورملی فیکٹ کے بارے میں تو کیا ہے کہ بجار کے اندر آپ کو جو سال بھر کی استطیق ہے اگر اس کے اندر ہم کریکشنز کی بات کریں تو آپ کو کئی بار ایسے کریکشنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے تو corrections آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لگ بگ 10 سال میں 15 سال میں ایک بار بٹ ہم آپ کو corrections کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچھے خاصے corrections جو ہے بجار کے اندر سال میں کئی بار دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں corrections ملتے ہیں تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے ہمیں واپس سے کیا اندر خریداری کرنی چاہیے تو خریداری بھی ہمیں اچھے stocks کے اندر کرنی چاہیے جو stocks جو ہے ہم لوگوں کو اچھا خاصا پیسہ کما کے دے سکیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسی بہترین کمپنیوں کے بارے میں جو آپ کو جو ہے ملٹی بیکر ریٹنز سال کے اندر دے سکتی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ direct skip کر کے ویڈیو کو ان دو stocks پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ آپ جو میں آپ کو fact بتانے چاہ رہا ہوں تو اس چیز کو آپ ساتھ سمجھ نہیں پائیں گے دوستو پیسہ دگنا کرنے کی اچھا سبی کے مند میں رہتی ہے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ دگنا ہو جائے جتنا پیسہ ہم لگائیں تو بینکوں کے اندر کچھ لوگ نویش کرنے کی کوسس کرتے ہیں جسے کی سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے چلو ایف ڈی کے اندر کر دیتے ہیں تو ایف ڈی کے اندر آپ کو خاص انٹریسٹ نہیں مل پاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہویا ہے کہ آپ جو ہے سوچتے رہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ساری استطیتی جو ہے اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں دو ایسی بہترین کمپنیاں ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ملٹی بیکر ریٹرنز جنہوں نے دوزار بیس کے اندر بھی ہم لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور آگے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ریٹرنز جو ہے پروائیڈ کر آتے رہی ہیں دوزار بیس کافی اچھا رہا جس طریقے سے لگتار لوگوں کے پیسے اچھے کھا سے بنتے ہوئے نظر آئے تو اب صحیح رنیتی اگر آپ اپنا کر چلتے ہیں تو دوزار اکیس کے اندر بھی آپ صحیح ڈیریکشنز کے اندر اچھا کاسا پیسا کما سکتے ہیں تو یہی ساری چیزیں دوستو اس ویڈیو کے اندر رکھنے والے ہیں پھلال میں کیا ہے کہ دو تین گندی آدھتوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا وہ آدھتیں کیا کیا ہیں دوستو کئی بار ہم کیا کام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم انٹرادے کے دوران ہم اپنے جو منی ہے اس کو ویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسٹ کس طریقے سے ہمارے پاس capacity تو ہے ہم لوگ خرید لیتے ہیں MIS کے دوارا یا پھر margin کے دوارا 1000 quantity تو کیا ہوتا ہے کہ سال بھر کا ہم average لگاتے ہیں کہ بھی اچھا کاسا پیسا ہمارا ہو جائے گا بھر ہم کئی بار بیچ بیچ میں لوس لے لے کر ہم اچھا کاسا پیسا گوانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا intra day avoid تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے نہ ہو تو پر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ intra day آپ کو avoid کرنا چاہیے intra day میں آپ کو اتنی زیادہ quantity نہیں لگانا چاہیے اگر آپ intra day avoid نہیں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں تو آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا آپ صرف اتنی ہی quantity buy کیجے گا جتنی کی آپ hold کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 quantity hold کرنا چاہتے ہیں تو آپ 100 کی 100 ایک بار میں خرید لیجے گا تو آپ بیسکلی اگر آپ اپنے آپ پر control نہیں کر سکتے تو آپ اتنی ہی quantity hold کیجے گا جتنا جتنا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس میں ایک موقع تو رہے گا نا نکلنے کے لیے اگر بجار کے اندر ہم لوگوں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی تو کیا ہوگا کہ واپس سے آپ کے پاس میں ایک chance رہے گا کہ آپ جو ہے واپس سے اس share کے اندر دوبارے سے جب بھی opportunity ملے گی تو آپ نکل سکتے ہیں تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پاس میں ایک golden opportunity رہی تو پہلا fact تو ہوا یہ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ کبھی کبھی خبروں کی وجہ سے ہم لوگوں کو stocks کے اندر اچھی چال بنتی ہوئی نظر آتی ہے بٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس news کے وجہ سے فض جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑھیا اگر بینک کی بات کریں بینک کے اندر news آئی کہ بھئی fund raise ہو رہا ہے چلو ٹھیک ہے بھئی fund raise ہو رہا ہے اچھا کاسا momentum ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ بات doubt نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر پیسہ کما لیں گے definitely کما لیں گے بٹ اگر بات کریں تو NPS تو اس کے اندر بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس چیز کو اگر آپ ignore کرنے کی کوسس کریں گے fundamentals ہم لوگوں کو بھی ایک دکھائی دے رہیں اگر آپ اس چیز کو ignore کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے اس کے اندر جب regular پیسہ کمانے کی چاہت رکھیں گے تو کبھی نہ کبھی bank آپ کو فساد دے گا اور اس کے اندر آپ اوپر کے لیول پر فس جائیں گے تو یہ چیز آپ کو ضرور دھیان رکھنی پڑے گی یعنی کہ یہ جو گندی عادت ہے یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی کہ news کے بیس پہ آپ نے مارکٹ میں اکدم سے پوزیشنز بنا لی اور پھر long term کے لیے hold کرنے لگے تو آپ فس گئے ہاں ہو سکتا ہے opportunity ملتی ہے آپ کو تو سادھو بننے کی ضرورت نہیں ہے میں اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بجار کے اندر سادھو بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے اگر موقع ملتا ہے تو تار دیجئے کوئی دکتواری بات نہیں ہے اگر لگتا ہے کہ ہاں پہ یہاں سے جانے والا ہے تو ٹھیک ہے بٹ اگر آپ جو ہے اس کے اندر long term کے لیے نیویشت ہو گئے تو پھر جو ہے آپ فس جائیں گے بٹ آپ کو صرف اتنی ہی quantity خریدنی ہے جتنے کی آپ hold کر سکے اگر آپ 100 shares جو ہے خریدنے کی capacity رکھتے ہیں تو اتنی خریدیے گا جتنی آپ hold کر سکے تو یہ چیز جو ہے آپ کو تھوڑی سی observe کرنی پڑے گی دوسرا دوستو ایک بات بہت بڑی ہے جس طریقے سے لگتار ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں بجار کا ہم نے reaction دیکھا کہ بجار کے اندر اچھا کاسا momentum ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے market جو ہے دگنا تگنا پیسہ ہم لوگوں کا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ کیا سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈبل ہو جائے گا تو ہم کیا کام کریں کہ لون لے لگے تو لون لے کر جو ہم پیسے لگاتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ گلت ہو جاتا ہے اور ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی بار ہمارا جو پیسہ ہے ہم جو ہے اس پیسے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ فس جاتے ہیں دوست بہت سارے ہمارے ایسے ہیں جو لون لے کر بجار کے اندر پیسہ لگاتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں میں آپ کو جنرلی ایکزامپل دے رہا ہوں کہ مانکہ چلیے گا چالیس ہزار روپے کی ہماری سیلری ہے اگر ہم کہیں پہ جوگ کرتے ہیں اور ہمارے پاس میں کوئی کریڈٹ کارڈ ایک جنرل ایکزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں تو ہمارے پاس میں کوئی کریڈٹ کارڈ ہے اس کی 30,000 لیمٹ ہے تو ہم لوگ کیا کام کرنے لگتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے کریڈٹ کارڈ سے 30,000 جو ہے ہم اٹھا لیتے ہیں اور سٹوک مارکٹ میں نویش کر دیتے ہیں اور اسے ہم جو ہے فیر بدل کرتے رہیں گے کہ بھئی جب بھی ہمارا پیسہ آئے گا ٹھیک ہے ہم اس سے جو ہے اپنا پروفٹ لے کر نکل جائیں گے دوستو یہ سکیم بھی آپ کی بالکل غلط ہے لون بھی آپ کو نہیں لینا ہے اس طریقے کا کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنا ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں تو 2021 کیا آگے آنے والے ورسوں کے اندر آپ کا پیسہ دگنا کیا کتنے گنا جو ہے پیسہ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے تو یہ چیز دوستو آپ کو اوبزور کر کے چلنی ہے فیلال میں دوستو آپ بات کرنے والے ہیں دو ایسے بہترین سٹوکس کے بارے میں کہ جو آپ کا پیسہ 2021 کے اندر جو ہے دگنا کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں پہلے شیئر کے بارے میں تو فنینس سیکٹر سے بلونگ کرتی ہے کمپنی بجاز فنینس کافی بہترین آپ کو جو ہے بجاز فنینس کا اس سے میں جو ہے چارٹ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے اگر انٹرا ڈے کی دیکھے تو لگ بھک آپ کو ڈھائی پرچنٹ سے زیادہ کی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے تو چلیے فیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کس طریقے سے یہ پیسہ ہم لوگوں کا ملٹی بگر جو ہے کر سکتا ہے تو اب دیکھے گا لگاتار جو ہے سٹوکس کے اندر ہم لوگوں کو مجبوطی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے دوہزار دو سے اگر بات کرنے کی کوسس کریں پانچ روپے کی قیمت والا شیئرز دیکھتے ہی دیکھتے کب بڑھا ہو گیا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تو یہ شیئرز آج پانچ ہزار سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور کرونا وارس کے ٹائم میں بھی ہم لوگوں کو گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی تو دوستو میں اس شیئر کو کیوں پریفر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا اوبزربیشن گلت ہو آپ کی سوچ اپنے حساب سے کچھ اور ہو میں اس شیئرز کو اس لئے پریفر کرتا ہوں کیونکہ اس شیئرز کے اندر ہم لوگوں نے جو ریٹرنز دیکھیں ریٹرنز کی استعدی دیکھی ہے جو سی اے جی آر کی استعدی دیکھی ہے وہ لگ بھک کیلکولیٹ ہو کے آ رہی ہے فوٹی پرسینٹ اب دیکھیں کافی بڑی ویلیو ہے یہ لگ بھک چالیس پرتیسط کے انیوالی ریٹرنز ہم لوگوں کو یہ کمپنی موٹا موٹی پروائیڈ کراتی ہی چلی آئی ہے اب سے نہیں کافی سالوں سے تو کیا ہے کہ چالیس پرسینٹ کے ریٹرنز ہم لوگوں کو تو ویسے بھی ایک سال کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ اگر ایک شیئر ہم اس کا بائی کر لیتے ہیں تو چالیس پرتیسط کے ریٹرنز ہم لوگوں کو ویسے ہی دیکھنے کو مل جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب سال کے اندر ہم لوگوں کو کریکشنز بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کام کرنا ہے ہم لوگوں کو کام کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر اگر انٹری کرنی ہے تو کم کم کوانٹیٹی کے ساتھ میں ہمیں اس کے اندر بائی کرنا پڑے گا تو اگر ہمیں اس کے اندر انٹری کرنی ہے تو پھر ہمیں کتنی کوانٹیٹی خریدنی پڑے گی مان کے چلیے گا کہ آپ کو 5300 کے آس پاس سٹوکس دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ یہاں پہ اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ میں اس کے اندر 50 شیئرز جو ہے ہولڈ کر سکتا ہوں تو آپ کو کیا کام کرنا ہے آپ کو صرف کچھ نہیں کرنا ہے آپ اپنے یہاں پہ ایک شیئر اس کے اندر فساد دیجئے گا پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا شیئر یا تو اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا نیچے جائے گا تو آپ کی بلے بلے اوپر جائے گا تو بھی آپ کی بلے بلے کیونکہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے نیچے جائے گا تو اگر مان کے چلیے گا یہ سٹوکس آپ کو 4500 کے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کیا کام کر گے پھر دوبارے سے اس کے اندر ایک شیئر دوبارے سے اس کے اندر لگائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایوریج پرائز بن کے آئے گا اوپر تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ اگر جب سٹوکس کے اندر جب ہم لوگوں کو اوپر کی طرح مومنٹم دیکھنے کو بلے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس کے اندر لگ بگ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سے 20% کے آس پاس ریٹرنز لے سکتے ہیں یہ سلسلہ ہم لوگوں کو سال میں چار بار کرنا ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو دوبارے سے ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو 20 چوک یعنی کہ 80% کے ریٹرنز جو آپ سٹوکس لے لیں گے سال بھر میں کتنے پرشنٹ کے ریٹرنز دیتا ہے ماتر 40% کے تو یہ رنیتی بہتی کارگر بیٹھتی ہے آپ کو جروری نہیں ہے سال بار تک ہولڈ کرنے کی جب آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے اندر مجھے 20% کے 10% کے 15% کے ریٹرنز مل رہے تو میں ایسا سال میں چار بار کیوں نہیں کرتا ہوں تو جب آپ یہ سب کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جتنے اس کا 40% سے زیادہ 40% کے آس پاس تو یہ چیز ہوتی ہے بجار کے اندر آپ جب ہولڈ کرتے ہیں تو ہولڈ کرنے کی جو پاور آپ کو سکھلاتی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ایوریج بناتے ہیں تب جا کر آپ کو اچھے کچھے ریٹر جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں پریفور کرتا ہوں بجارس فیننس کو کافی بہتری ان کمپنی ہے فیننس سیکٹر کے اندر اگر بات کریں تو جس طرح کسی لگتار ان کے بجنسز بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کے اندر اور بھی مجبوطی دیکھنے کو ملے گی اور فیلال میں کیا ہے کہ سٹوکس ایک بار بھی سپلٹ نہیں ہوا ہے تو لگتار کیا ہے کہ یہ سٹوکس آپ کو دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹم بگر نظریہ رکھیں تو دس ہزار بیس ہزار پتہ نہیں کتنے ہزار یہ پہنستا ہوا نظر آئے دوستو بات کرتے ہیں دوسرے شیئرز کے بارے میں تو آئیسر موٹرز بھی کافی بہتری ان کمپنی ہے جس طرح سے لگتار ہمیں سٹوکس کے اندر جو ہے اچھال دیکھنے کو ملے آئے تو فلال میں بھی جب یہ سپلٹ ہوا تھا تو اس کے بعد سے اگر دیکھیں تو اچھا کاسا مومنٹم ہمیں نیچے کے لیول سے دیکھنے کو مل چکا ہے فلال میں اگر دیکھیں تو پچھلے 5 دنوں میں اچھا کاسا مومنٹم دیکھنے کو مل چکا ہے لگتار اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں ہلکی گرابات اوپر کے لیول سے دیکھنے کو ملی ہے لازٹ سکس منت کا اگر آپ اوبزرویشن کریں گے تو اچھے خاصے ریٹنز نیچے کے لیول سے بن چکے ہیں اور اگر ایٹرل ڈیٹ سے دیکھیں تو نیچے سے بھی اچھے خاصا مومنٹم ہم دیکھنے کو مل چکا ہے فلال میں کیا ہے کہ جس طریقے سے لونگ ٹرم کا پروسپیکٹس ہم نے سٹاکس کے اندر بنایا ہے تو ملٹی بیگر ریٹنز یہ ہم لوگوں کو کمپنی کما کے دے سکتی ہے تو ایٹرل ڈیٹ میں لگ بھگ اٹھانڈ میں پرسنٹ سے زیادہ کے ریٹنز ہمیں دیکھنے کو مل چکے ہیں اگر لونگ ٹرم کا چارڈ دیکھیں تو اوپر کے لیول سے جس طریقے سے گرابات دیکھنے کو ملی تھی تو یہ واپس سے دھری دھری کر کے ریکاوری کرتا ہوا جرور مدر آنے والا ہے فلال میں دوستو سی اے جار کیستی تھی دیکھیں تو اچھا خاصا سی اے جار بھی اس کمپنی کا ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہی چیزیں ہیں آپ کو ان ملٹی بیگر سٹوکس کے اندر اگر لونگ ٹرم کے لئے پوزیشنس بنانا چاہتے ہیں تو آپ جہاں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی آپ کو بائی کرنی ہے ہر گراوٹ کا آپ کو دھیان رکھنا کیونکہ اس سمجھو ہے کافی اوپر کے لیولز پر آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی اے جار کیستی تھی کس طریقی کی ہے کچھ بہترے ان کمپنیوں کے بارے میں اگر بجاز فینینس کی بات کریں تو دیکھئے لگاتار کس طریقے کے انہوں نے ریٹنز کیستی تھی یہاں پہ دے رکھی ہے ایئر اون ایئر بیسس پہ کس طریقے کے ریٹنز یہ پروائیڈ کراتی ہوئی نظر آئی ہیں تو دوہزار نو میں لگ بھک چار سو پندرہ پرشنٹ کے ریٹنز ایک سال کے اندر اگر بات کریں دس کی تو لگ بھک ایک سو تیرہ پرشنٹ کے چودہ کی بات کریں سوری گیارہ کی بات کریں تو چودہ پرشنٹ نیگٹیو دیکھنے کو ملا ہے بارہ کی بات کریں تو لگ بھک ایک سو تیس پرشنٹ کے آسوا پوزیٹیو ریٹنز دیکھنے کو ملا ہے تیرہ کی بات کریں تو لگ بھک بیس پرشنٹ کے ایک سو بیس پرشنٹ کے تیتھے ہتر پرشنٹ کے چالیس پرشنٹ کے ایک سو نو پرشنٹ کے 51% کے 60% کے تو آپ کو کچھ سمجھنے اور سوچنے کی جورتی نہیں ہے دیکھیں کتنے ملٹی بگر ریٹرنز لگتار پروائیڈ کر آتی ہوئی چلے آ رہی تو ہم نے تو کم سے کم لے کر چل رہے ہیں کہ لگ بگ 40% کے آس پاس آپ کو یہ ریٹرنز سال میں دے جانی چاہیے تو آپ کو جو ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نرنیتی کے ساتھ سے آپ کو کام کرنا ہے آپ کو جرور ہی نہیں ہے کہ ایک سال میں ہولڈ کریں گے تو 40% کے ریٹرنز آپ کو ملے ہی جانے تو آپ کو سال میں اگر دو بار کرتے تو آپ کا سٹرکز کا پرائیڈ دھونہ ہو جائے گا تو یہ چیز سوچنے والی ہے پھلال میں ایسے رہاں موٹرز کی بات کریں تو اچھے کاسے ریٹرنز جو ہے اس کمپنی کے بھی دوارہ جو ہے ہم نے کوئی اطار دیکھنے کو ملے ہیں لگ بگ دیکھیں 179% کے 2009 کے اندر 89% کے لگ بگ 10 کے اندر 20% 95% 71% 203% 12% 29% 49% ابھی فلال میں دو سالوں سے آپ کو جو ہے تھوڑی گروت جو ہے تھمتی ہونا جرائی ہے تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا observe کر کے چل سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو like ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کو رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن سیدھے آپ کے موبائل پر مل سکیں thank you so much